اسلام علیکم دوستو برس کا پیر تو لگا ہے لیکن پھر بھی بریڈ نہیں کرتے ہیں تو اس کنڈیشن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے دوستو یہ وہ سوال ہے جو بہت سے بائی حضرات کو فیس کرنا پڑتا ہے جب بھی وہ بریڈنگ کے لیے اپنے برس کو بائی کرتے ہیں تو اس سوال کا جواب آپ کو اس ویڈیو میں محلنے والا ہے تو آپ نے تھوڑا سا ٹائم لگا کر اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے میرے حالے ہاتھ سے جو تیسرا پوائنٹ ہے اس ویڈیو کا وہ بہت زیاد ملتی رہی تو آپ نے ہماری چینل کو سبکریب ضرور کر لینا ہے اور گنڈی کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر لینا ہے تو چلتے ہیں مینا دیر کے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو جو ہمارا پہلا پانچ ہے میرے نزدیک یہ آپ کی گلتی ہو سکتی ہے کیونکہ میں نے اکثر اوقات نوٹس کیا ہے کہ جب بھی ہم برس کو لے کر آتے ہیں اور ساتھ ہی مٹکی میں لگا دیتے ہیں کیونکہ ہمیں برس کے حالے سے اتنی نالج نہیں ہوتی ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ جو ہم نے پیر بھائی کیا ہے وہ بریڈر پیر ہے اور ہم مٹکی پروائیڈ کر کے بریڈنگ کے لیے انتظار کرنا شروع کر دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہمارے برس جو جل سے جل بریڈنگ کریں گے آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جو پیر آپ بھائی کر رہے ہیں وہ مکمل ایج کا ہے یا نہیں اگر وہ مکمل ایج کا ہے تو تب آپ اسے بھائی کریں اگر آپ کو جل سے جل برس سے بریڈنگ لینی ہے میرے نزدیک اگر آپ اپنے برس سے اچھے بریڈ لینا چاہتے ہیں تو آپ د گر کے انوائرمنٹ میں ہی بریڈ کریں اس سے آپ کے بس اچھی سے اچھی بریڈ کریں گے دوستو ہم اپنے پائنٹ کی طرف آتے ہیں جب بھی آپ برس کو بارکٹ سبائے کر کے لائیں تو پندرہ سے بیس دین برس کے لیے رکھ دیں انہیں ایک اچھا محول پروائیڈ کریں ان کے کیج کی طرف کسی کو بھی آنے نہ دیں اور کوشش کریں کہ آپ اپنے برس کو منیٹر کرتے رہیں کیونکہ اگر آپ اپنے برس کو منیٹر کریں گے تو اسے آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے برس کا پیر لگا بھی ہے ہے کہ نہیں وہ چونچ ملا بھی رہے ہیں کہ نہیں اگر وہ چونچ ملا رہے ہیں ان کی جو آنکھ ہیں اس میں رنگ آ چکا ہے تو اس کے بعد آپ نے انہیں مٹکی پروائیڈ کر دینی ہے اور تقریباً دو یا تین ہفتے کا انتظار کرنا ہے اگر آپ پندرہ سے بیس دین کے بعد اپنے برس کو مٹکی پروائیڈ کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے برس جل سے جل بریڈنگ کریں گے اگر آپ نے ایک اڈرٹ پیر بھائی کیا ہوا دوستو اب ہم اپنے دوسری پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہم منیٹ نہیں کرتی ہے تو اس لیے آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کی جو فیمل ہے اس کو چربی تو نہیں ہوئی اگر آپ اپنے برڈز کی چربی کو چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اگر آپ کے جو برڈز ہیں وہ زیادہ عمر کے ہوئے یعنی کہ وہ زیادہ اولڈ ہوئے تو وہ تب بھی بریڈنگ کی طرف نہیں آئیں گے دوستو بعض اوقات کیا ہوتا ہے اگر برڈز کی زیادہ عمر ہو جائے تو وہ برڈز پیرز تو لگاتا ہے لیکن بریڈنگ کی طرف نہیں آتا ہے وہ چونچ بھی ملاتے ہیں مٹکی میں بھی بیٹے رہتے ہیں لیکن میٹنگ کی طرف نہیں آتے ہیں اور آپ کو بریڈنگ میں کافی زیادہ دیر لگا دیتے ہیں تو اس لیے آپ کے برڈز اگر اولڈ ہوئے تو تب بھی آپ کے جو برڈز ہیں وہ بریڈنگ کی طرف نہیں آتے ہیں تو کوشش ہو رہے کہ آپ پٹھے بائے کریں اور انہیں اپنے گھر میں تیار کر کر آپ ان سے بریڈنگ حاصل کریں دوستو چوتے نمبر پر پوائنٹ ہے کہ وہ محول کا ہو سکتا ہے یا پھر آپ نے اپنے برڈز کو ایسے محول میں رکھا ہے جہاں پر وہ کبھی بھی بریڈ نہیں کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ نے اپنے برڈز کا سیٹ اپ ایسے جگہ لگایا ہے جہاں پر کوئی بڑا جانور یعنی کہ بلی چوہ وغیرہ آتے ہیں اور برڈ درتے ہیں اگر آپ نے اپنے برڈز کو اچھا محول پروائنٹ نہیں کیا ہے تو آپ جتنا ہی اچھے سے اچھا پیر لگایا ہے وہ کبھی بھی بریڈنگ کی طرف نہیں آئے گا وہ اگر اپنے آپ کو محفوظ نہیں پائے گا تو وہ کبھی بھی بریڈ نہیں کر پائے گا تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ آپ نے اپنے برڈز کا جو سیٹ اپ ہے وہ ایسی جگہ لگانا ہے جہاں پر کم سے کم آمد و رفت ہو انسانوں کی بھی اور کسی جانور کی بھی تو کوشش کریں کہ آپ اپنے برڈز کو منیٹر کرتے جائیں اگر آپ کے گھر میں سے کوئی ایک فرد آپ کے برڈز کا دھانا چینج کرتا ہے تو کوشش کریں وہ ہی آپ کے برڈز کی باقی صفائی بغیرہ بھی کریں کیونکہ برڈز الگ الگ بندوں کو دیکھتے ہیں تو وہ ڈرتے ہیں تو اس لیے آپ اپنے برڈز کے پاس کم سے کم جائیں تاکہ وہ جہاں جہاں بریڈنگ کی طرف آئیں اور آپ اپنے برڈز کو زیادہ پرائیسی دینے کی کوشش کریں جو چوتے نمبر پر ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے فوڈ کے حوالے سے اپنے برڈز کی بلٹی ویٹمینز اور منرلز وغیرہ مکمل نہیں رکھتے ہیں تو آپ کے برڈ تب بھی بریڈنگ کی طرف نہیں آتے ہیں وہ چونچ بھی ملاتے ہیں اور پیر بھی لگایا ہوتا ہے لیکن وہ بریڈنگ کی طرف تو نہیں آئیں گے تو اس لیے آپ نے اپنے برڈز کے جو فوڈ ہے اس کو بھی مکمل رکھنا ہے اور اس کے لیے آپ مختلف قسم کی سیرپ بھی استعمال کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ انہیں مختلف قسم کے سوفٹ فوڈ اور سین مکس پروائیڈ کر سکتے ہیں جس سے آپ کے برڈ جلد سے جلد بریڈنگ کی طرف آتے ہیں تو اگر آپ اپنے برڈز کو سیرپ پروائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس پہلے نمبر پر ہمارا جو سیرپ ہے وہ ہے کلچیم پی سیرپ اگر آپ اپنے برڈز کو پروائیڈ کرتے ہیں تو اس سے آپ کے برڈز کی کلچیم کی کمی دور ہو جائے گی دوسری نمبر پر اگر آپ والٹی ویٹامینز منرلز وغیرہ کی کمی کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے برڈز کو وائیڈلن سیرپ ضرور پروائیڈ کریں اس کے ساتھ آپ انہیں جو گھاچنی ہوتی ہے گھاچنی مٹی ملتانی مٹی جسے ہم کہتے ہیں وہ بھی پروائیڈ کریں اور آپ انہیں کٹل فش بون پروائیڈ کریں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے جو برڈز ہیں وہ سہا ساتھ بریڈ بھی کرتے جائیں گے اور ان کی جو ویٹامینز کی کمی ہوتی ہے وہ بھی مکمل ہوتی جائے گی کیونکہ جب بھی برڈز بریڈ کرتا ہے تو وہ کافی زیادہ کمزور ہو جاتا ہے اگر آپ اپنے برڈز کو کٹل فش بون پروائیڈ کرتے ہیں تو اس سے ان کو کبھی بھی کلچیم کی کمی نہیں ہوگی بریڈنگ کے دوران بھی اگر ان میں سے کوئی پوائنٹ آپ نے مس کیا ہوا ہے تو آپ ویڈیو کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے جو برڈز ہیں وہ بریڈ کیوں نہیں کرتے ہیں بیٹ لگنے کے باوجود ہو دوستو میں میٹ کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ